قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویام ملنے کے حوالے سے گھر کو محفوظ کرنے کے حوالے سے گھر کا حصار کرنے کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں مختلف طریقہ کار ہیں ہم علاج میں جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جو طریقہ کار اپناتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے چاہے وہ جادو ہے چاہے جنات ہے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ گھر میں اگر جنات آجائے تو کیا کرنا ہے اگر جادو ہو جائے تو کیا کرنا ہے جادو کا علاج کیسے کرنا ہے جادو کو گھر سے نکالنا کیسے ہے جنات کو گھر سے نکالنا کیسے ہے پھر حفاظت کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں لیکن ہم جو یہ عمومن یہ ہمارے ہاں چلتا آرہا ہے بہترین صدقہ اجاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج دگا کر گھر کو کیلنا اور کہنا کہ گھر محفوظ ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ جن نہیں داخل ہو سکتا ہے جادو نہیں داخل ہو سکتا ہے یہ لوگوں کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں ہر وہ تجربہ علاج میں جائز اور درست ہے جس میں ممانعت نہ ہو لیکن اس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا حکم لگتا ہے کیا یہ ممانعت کے زمرے میں تو نہیں آتا دیکھیں جس طرح پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیل پر عمل کیا کیا جا رہا ہے عمل کوئی کوئی اپنے منتر پڑتا ہے کوئی اس پر ڈوریاں بانتا ہے کوئی اس پر تعویز لگاتا ہے کوئی کیا کرتا کیا ہے شرکیہ کلمات نہ ہو کوئی اس طرح کا عمل کر کے وہ جو شیطانوں کو کوئی خوش کرنے والے عمال نہ ہو کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو ایک تو یہ اگر اس طرح کا کوئی بھی چیز ہے تو وہ بالکل جائز و درست نہیں ہے دوسرے نمبر پر کوئی بندہ ہمیں کیل دیتا ہے تو ہمارا کہیں عقیدہ تو نہیں خراب کر رہا کہ کیل لگا لو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیل لگا لو تم جو ہے تم اس سے بچ جاؤ گے جنوں سے بچ جاؤ گے اب ہوتا کیا ہے کیل لگا لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی کیل لگا لیے قرآن پڑھنا چھوڑ دی ہے کیل لگا لیے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی تلاوت لگانا چھوڑ دی باوضو رہنا چھوڑ دیا عمل کرنا چھوڑ دیا کیوں جی میرے گھر میں کیل لگے ہیں میں محفوظ ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں قرآن پاک آپ کے پڑھے ہیں سات قرآن پاک پڑھے ہیں دس قرآن پاک پڑھے ہیں کیا وہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں جو کیل لگائے ہوئے ہیں آپ نے دو چار بار کچھ پڑھائی کر کے کوئی عمل کر کے وہ زیادہ پاورفل ہیں آپ یہ سوچیں اگر کوئی معالج آپ کو مشورہ دے کہ جی گھر کے کونوں میں قرآن پاک رکھ دیں قرآن پاک رکھ دیں آپ کا گھر محفوظ ہے پورا قرآن پاک بھئی اس میں سورہ بکرا بھی ہے سورہ جن بھی ہے سورہ الرحمن بھی ہے سورہ مزمل بھی ہے سورہ فلق بھی ہے سورہ ناس بھی ہے سورة المومنون بھی ہے اتنی اتنی پاورفل آیات ہیں وہ رکھ دیں بھئی اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ایسے جو عقائد تھے وہ تو یہ تو مشرقین مکہ کے تھے کہ کڑا پہن لوگے تمہارا مسئلہ لو جائے گا انگوٹھی پہن لوگے تمہارا مسئلہ لو جائے گا یہ انگوٹھی تمہیں حفاظت کرے گی یہ کڑا تمہیں حفاظت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ فرمایا یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے حضور اس سے فلان بیماری سے بچنے کے لئے فرمایا اس کو اتار دو مسئلہ احمد کی روایت ہے فرمایا اس کو اتار دو یہ نہ ہو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری میں پکا پکا مبتلا کر دے یہ کڑا بیماری لگانے کا تو سبب ہے بیماری سے نکالنے کا سبب نہیں ہے حسار ہے کیا قرآن بتاتا ہے تمہیں حسار اس حسار میں آؤ اس طرح کیلو جس طرح قرآن نے بتایا ہے آپ کا گھر محفوظ ہے گرانٹی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر آؤ نا یہ میرا تجربہ اس کا تجربہ اس کا تجربہ یہ بات کی باتیں ہیں اور پھر وہ چیزیں جو ہمارا عقیدہ خراب کر دیں وہ چیزیں جو ہمیں دین سے دور کر دیں وہ چیزیں جو ہمارا توقل جو ہے وہ ایک کیل پر ایک دوری پر ایک کڑے پر لے آئیں اور اللہ سے ہمارا توقل ہٹ جائے وہ چیزیں تو ہمارے اندر خرابی کا باعث بن رہی ہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا اس رستے پر آجاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ کیا راستہ ہے قرآن نے حسار بتایا جو تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آتا ہے ڈٹ جاتا ہے پختہ ایمان پکہ ایمان تاغوتی طاقتوں کا انکار کفر و شرق کا انکار ہر تعویز دھاگے کا انکار ہر دوری باندھنے والے کے دوری کا انکار ہر گرہ لگانے والے کے گرہ کا انکار کہ یہ مجھے فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے میرے اللہ نے جو مجھے بتایا ہے میں وہ پڑھوں گا وہ کروں گا اس پر عمل کروں گا وہ مجھے فائدہ دے گا یہ تاغوتی طاقتوں کا ہر چیز کا انکار اور ایمان لانا ایمان جو ایمان لاتا ہے ایمان ان چیزوں پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایمان لائے اور ڈٹ گیا فرمایا یہ وہ بندہ ہے اس کو وہ کڑا ملے گا جو ٹوٹنے والا نہیں اس کو وہ حسار ملے گا جو ٹوٹنے والا نہیں اس کی حفاظت اس طرح ہوگی جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ بندہ محفوظ اس کا گھر محفوظ ہے دوسرا طریقہ قرآن سے پوچھو نا حسار ہے کیا تمہیں تو داگوں کے پیچھے لگا دیا گیا تمہیں تو کڑوں کے پیچھے لگا دیا گیا تمہیں تو کیلوں کے پیچھے لگا دیا گیا تمہیں تو ہنڈیا کے پیچھے لگا دیا گیا تمہیں تو لگا دیا گیا کہ کالا کپڑا باندھ لو نظر نہیں لگے گی تمہارا نظر سے گھر محفوظ رہے گا تمہیں تو سمجھا دیا گیا ہنڈی کو الٹی گھر کے اوپر رکھ دو ادران بھائی میں نے بڑے بڑے گھروں کو دیکھا ہے ہنڈیاں اوپر رکھی ہوتی ہیں اور الٹی کر کے کیا ہے جی نظر نہیں لگتی گاڑیوں کے ساتھ جوتے باندھے ہوئے نظر نہیں لگتی یہ بہت شغونی کے پہلو یہ چیزیں کہاں سے آئیں اصل چیز وہ تھی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی وہ کون سا حصار ہے وہ حصار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو صورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے فرمایا اس گھر میں جنات نہیں آتا ہے تین دن تک تین راکھ تک جس گھر میں صورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جاتے ہیں جس گھر میں صورت البقرہ پڑھی جائے فرمایا جادو نہیں ہو سکتا جنات نہیں ٹھہر سکتا یہ ہیں حصار جس گھر میں فرمایا جس جگہ پر آزان دی جاتی ہے شیطان باغ جاتا ہے یہ ہیں حصار میں نے ایک دوست سے کہا وہ خیر کو سمجھنے والے تھے میں نے کہا بھئی آپ کیوں دیتے ہیں یہ کیل کہتا جی مریض ویسے پڑھائی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بیس بار تیس بار چالیس بار اس پر پڑھو پڑھ کے اس کو لگا دو ایک تو منٹلی سیٹسفیکشن کے لیے دوسرے نمبر پہ وہ پڑھائی ویسے تو کرنی رہے تھے اس پڑھائی کرنے سے ان کا جادو کا اثر ختم ہو گیا گرمے سے گرمے کیونکہ اب چار کیل تھے چاروں پر انہوں نے بیس بیس چالیس بار پڑھائی کی ہے تو اس سے اللہ کے فضل سے ان کا جادو بھی ختم ہو گیا یا شاعر جو بھی تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا منٹلی طور پر وہ مطمئن ہو گئے تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا حسار وحی ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے حفاظتی پڑھائی ہے آیت القرصی ہے سورة البقرہ کی آخری دویا سورہ فلق سورہ ناس ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے فرمایا یہ چیزیں پڑھی جائیں جادو نہیں آسکتا جن نہیں آسکتا تو یہ حسار ہیں اصل حسار یہ ہے وہ حسار نہیں ہے کہ کیل لگا دیا اور اس طرح ہانڈیا رکھ دیا اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کو شہر سے محفوظ نہیں کر سکتی منٹلی طور پر آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی نظر میں کوئی نہیں ہے کوئی شکریہ کریں سب جی ناظرین اگلے پروگرم میں پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ گو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج